اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو کیسی ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آج کا ٹوپک جو میں لے کر رہی ہوں وہ ایک بہت اہم ٹوپک ہے بہت سے لوگ اکثر اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا حل کچھ پتائیے سب سے پہلا جو سوال موسٹلی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بال بہت زیادہ کمزور ہیں اور گرتے بہت ہیں اور سر میں خوشکی بہت زیادہ ہے ان تمام مسائل کا حل سوچا جائے تو کافی کچھ ایکسپینسیو حل بھی ہیں کچھ میڈیکیٹیڈ بھی ہیں لیکن آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی سستہ اور ایک ایسا علاج لے کر آئی ہوں کیونکہ آپ سب کے لیے اس کا ٹریٹ کرنا بہت ہی ایزی ہے آپ کے سر میں جو موجود خوشکی ہوتی ہے یہ ایک فنگس ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ کو تارا میرا کا آئل استعمال کرنا ہے تارا میرا آئل ایک زبردست ٹینٹی فنکل ہے اور خوشکی سے بالوں کی جڑیں جو ہیں وہ بہت کمزور ہو جاتی ہیں جس سے بال جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر آپ ریگولرلی آپ تارا میرا کا تیل استعمال کریں گے تو اس سے یہ بالکل ختم ہو جائے گی اور آپ کے بال بالکل گرنا بند ہو جائیں گے آگے چل کے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گی کہ جس کو آپ نے استعمال نہیں کرنا اگر آپ کے سر میں خوشکی ہے تو اس کو استعمال نہیں کرنا وہ میں آگے چل کے بتاتی ہوں پہلے ہم تارا میرا پہ بات کرتے ہیں تارا میرا آئل کی ایک جو دوسری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالوں کو گھنہ بھی کرتا ہے اور سر کی جل کو صحت مند بناتا ہے جس کی وجہ سے بالوں کی جڑیں جو ہیں وہ آپ کی مضبوط ہو جاتی ہیں جب یہ بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں تو وہ گرتے کم ہیں اور جب وہ کم گرتے ہیں تو اس سے والیم بالوں کا اچھا رہتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جے پہ بھاری بھی نہیں پڑتا اور بالوں میں ایک رونک آتی ہے بال ہیلڈی ہو جاتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ تارا میرا کا تیل ضرور استعمال کیجئے اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں ہیں شیمپو ہیں سیرم ہیں جو کہ سر کی جو خوشکی ہے اس کو ختم کرتے ہیں اور بالوں کے مسائل کے لئے کافی حد تک اچھے بھی ہیں لیکن تارا میرا کا آئل میرا خیال ہے کہ ہر کوئی اس کو افورڈ کر سکتا ہے تو دوسری بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کے سر میں خوشکی ہے اگر آپ کو خوشکی کا مسئلہ ہے کہ سر میں خوشکی ہے اور بال کمزور ہو رہے ہیں تو آپ اس کے لئے یہ ہے کہ کبھی بھی زیتون کا تیل استعمال مات کیجئے کیونکہ زیتون کا تیل جو ہے وہ اس فنگس کو بڑھا دیتا ہے اور اس کی افضائش جو یہ فنگس ہوتی ہے جو خوشکی پیدا کرنے والی فنگس ہوتی ہے اور زیتون کا تیل اس کی جو ہے افضائش اس کو بڑھا دیتا ہے اور اس کی وجہ سے خوشکی اور زیادہ ہو جاتی ہے اور جب خوشکی زیادہ ہوتی ہے تو اس سے آپ کے بال اور زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں اس کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اور وہ گڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح بالوں میں خافی زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ نے زیتون کا تیل استعمال نہیں کرنا خوشش کیجئے تارہ میرا کا تیل استعمال کریں ہفتے میں تین بار لازمی کیجئے ایک اور بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ یہ کہ تارا میرا کا تیل جب آپ استعمال کریں گے تو وہ تھوڑا سا چوبن بھی کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی سمیل بھی تھوڑی تیز ہوتی ہے چوبن بھی کرتا ہے ذر میں تو لیکن اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کسی سرسو کے تیل میں ایڈ کر لیں مطلب سرسو کا تیل کم ہو لیکن تارا میرا کا تیل تھوڑا سا زیادہ ہو تو آپ اس کو اس طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ اس کو حل تو کرنا ہے نا تو پھر کچھ نہ کچھ تو پھر کرنا پڑے گا تو آپ یہ کر کے دیکھیں کوشش کیجئے انشاءاللہ آپ اپنے مسئلے کا حل آپ کو مل جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کا ریزرٹ دیکھیں انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا ویڈیو پسند آئے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تینکیو اللہ حافظ